وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے اوپر مہدرم سامین آج کی اس نشست کے اندر میں چند ایسے عمال بتاؤں گا جو انشاءاللہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہیں اور جو بھی بہن بھائی جادو زدہ ہے نظرِ بد لگی ہوئی ہے حاسدین کے حسد کا شکار ہے یا بار بار جادو کا شکار ہے بار بار اثرات کا شکار ہے جس کے اوپر جنات کا مسئلہ بنتا ہے جادو کا مسئلہ بنتا ہے یہ چند عمال ان کے گوشت گزار کروں گا انشاءاللہ ان کو اپنا پورا رمضان المبارک میں ان کو روٹین کے ساتھ کریں ٹائم ٹیبل بنا کے کریں آپ کو اللہ کے فضل سے جیسا بھی معاملہ آپ کے ساتھ ہے جتنا بھی سخت ہے میرا اللہ انشاءاللہ جڑ سے اس کو ختم کر دے گا اللہ کے حکم سے یہ نیکیوں کا مہینہ ہے بہار کا نیکیوں کی بہار کا موسم ہے انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ملے گا آپ کو نقصان والا اللہ تعالیٰ نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا ہے شیعتین کو اللہ تعالیٰ جگڑ دیتے ہیں بڑے بڑے شیعتین کو جگڑ دیا جاتا ہے اور پورے کا پورا مہینہ رحمتوں سے برکتوں سے بھرا پڑا ہے اللہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ دیں گے نقصان والا کنسپٹ ہے ہی نہیں نقصان والا آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ اللہ اسپیکٹ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ملے گا یقین کر لیں بس ایمان بنا لیں اپنا انشاءاللہ یہ قرآن یہ جو عمال آپ کو بتلائے جائیں گے ان کے اوپر آپ عمل کریں گے میرا اللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ دے گا اکثر وہ لوگ جن کے اوپر جادوگروں نے بار بار جادو کیا ہے کسی بھی حاصل نے کئی جگہ سے عمل کروایا ہے مختلف کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں مختلف جگہوں سے عمل کروایا جاتا ہے تاکہ اس کا نقصان ہو کے رہے اکثر لوگوں کیا کرتے ہیں ایک جادوگر کو چھوڑ کے تین تین چاہتے ہیں پانچ پانچ جگہ سے عمل کرواتے ہیں تاکہ اگر ایک جگہ سے توڑ ہو جائے تو دوسری جگہ سے نہ اوپر اس کا نقصان ہو کے رہے یعنی کہ حسد کی آگ ان کو اس لیول تک لے جاتی ہے کہ وہ بندہ اس بندے کو ختم کرنے پر طلاع ہوتا ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں قتل کا جادو کیا ہوتا ہے یہ بندہ مر جائے اتنی بھی برداشت نہیں ہوتی کہ بندے کو برداشت نہیں کر پاتا گی یہ زندہ رہے ایسا ایسا لوگوں کے اندر حسد ہے میرا اللہ ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ رکھے میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحمدللہ اس معاملے میں ہماری رہنمائی کی اللہ کے قرآن نے ہماری رہنمائی کی اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی آیات نازل کر دی جو ان لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی یہ معاملات ہوئے جادو ہوا حاسدین کا حسد نظر بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سے ان کا علاج کیا اور الحمدللہ اللہ نے ان کو شفایاب کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے معاملات مشکلوں سے مسئیبتوں سے پریشانیوں سے میرے اللہ نے نکال کے سرخ رو کیا تو بیارے بھائیو آج ہم نے بھی اسی طرف اپنے آپ کو لے کے جانا ہے تعریض سے بچنا ہے دھاگے سے بچنا ہے غیر شرعی کام سے بچنا ہے ہر وہ کام جو غلط ہے جو نبی اور اللہ اور اس کے رسول کے بتلائی ہوئے طریقے کے انٹی ہے اگینسٹ ہے ہم نے اس سے بچنا ہے کیونکہ وہ شیعاتین کو تقویت دیتا ہے جادوگروں کو تقویت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے اسی وجہ سے ہم ٹھیک نہیں ہو پاتے اسی وجہ سے ہمارے معاملات جلدی بہتر نہیں ہوتے اگر اللہ اور اس کے رسول پہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے بتلائی ہوئے رستے پہ جلتے ہیں تو ہمیں فوری انشاءاللہ فائدہ ملے گا باق ساری ایمان اور یقین کی ہے تھوڑی بڑھائی بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی کام صرف ایک کرنا ہے عمل ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ آگے اللہ کی ذات نے انشاءاللہ ہمیں اس معاملے میں مکمل شفاہ بھی دینی ہے انشاءاللہ آپ رمضان المبارک کے اندر یہ جو چاند عمال میں آپ کو بدلاتا ہوں اس کے اوپر آپ عمل کریں سب سے پہلا کام آپ نے با وضو رہنا ہے وضو آپ کا نہیں ٹوٹنا چاہیے وضو کے اندر رہنا ہے اور ایک پانی لے لیں بڑا برطن پانی کا لے لیں زیتون کا تیل لے لیں زیتون کا تیل اویلیبل نہیں ہے تو آپ سرسوں کا تیل لے لیں اور اسی طرح آپ نے چاند کھجوریں لے لینی ہیں کھجوریں بھی اپنے پاس رکھیں زیتون کا تیل بھی اور پانی بھی یہ تینوں چیزیں آپ نے اپنے پاس رکھنی ہیں اور اس کے اوپر آپ نے پیارے بھائیو جب بھی ٹائم ملے دل میں بہترین وقت ہے تحجد کا کوشش کرنی ہے آپ نے یہ جتنی بھی پڑھائی میں بتاؤں یہ تحجد کے وقت کرنی ہے کیونکہ اس وقت انشاءاللہ جب آپ پڑھائی کرو گے یہ اللہ تعالی سمانے دنیا پہ آئے ہوتے ہیں اور اللہ رحمت کے موڑ میں ہوتے ہیں اللہ تعالی خود بندے سے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھی بندے بتا تیری کیا خواہش ہے میں پوری کروں رزق چاہیے تجھے میں رزق دیتا ہوں تجھے شفاہ چاہیے تجھے میں شفاہ دیتا ہوں آپ نے یہ جتنی بھی پڑھائی کرنی تحجد کے وقت ہے دو بجے اٹھ جائیں ڈیڑھ بجے اٹھ جائیں ایک بجے اٹھ جائیں اور اس دو تی دو گھنٹے کو اچھے طریقے سے آپ نے اویل کرنا ہے اور اس میں انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے یہ تیر بالکل صحیح نشانے پہ لگے گا اللہ کے فضل سے پیارے بھائیو اس کلمے کو آپ نے پڑھنا ہے اور سو دفا آپ نے ایک اور کلمہ پڑھنا ہے اس کلمے کو سو دفا پڑھنا ہے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کو 33 ٹائنز پڑھنا ہے آیت الکرسی کو آپ نے 33 ٹائنز پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کو 41 ٹائنز آپ نے پڑھنا ہے اور اخلاص فلق ناس کو آپ نے سو دفا پڑھنا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 کو سورہ یونس کی آیت نمبر 81 کو 82 کو 85-86 کو 100 ٹائنز پڑھنا ہے اتنا ٹائم نہیں بجتا آپ کے پاس آپ ان کو بھی 33 ٹائنز پڑھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ جن کے اوپر بار بار جادو ہو رہا تھا بار بار جادو کے مسائل تھے وہ کیا کریں گے وہ سورہ تاہہ کی آیت نمبر 69 کو 100 ٹائنز پڑھیں گے اس کے اندر آخری جو حصہ ہے اولا یفلیہ الساحل وہی سو عطا اگر اس آیت کو 33 دفعہ پڑھ لیں اور اتنے حصے کو 100 ٹائنز ریپیٹ کر دیں اس کو مطلب 33 ٹائنز پڑھنے کے ولی یفلیہ الساحل کو تسبیح پوری کر دیں اس کی 313 دفعہ کر سکتے ہیں اب تو بہت ہی کمال کی بات ہے 100 ٹائنز بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بھی آپ کو فائدہ ملے گا ساتھ آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے جن کو بار بار جادو کا سامنا ہے وہ یہ کریں گے سورہ نوک کی آیت نمبر 26 اور 27 اس کو انہوں نے 100 ٹائنز اسی طرح پڑھنا ہے رمضان المبارک کے اندر اس کو بھی اس کے ساتھ ایڈ کر لینا ہے اب یہ ساری پڑھائیاں آپ نے پانی پہ دم کرنی ہیں زیتون کے تیل پہ دم کرنی ہیں اور جو اللہ کے فضل سے پانی اور خجوریں رکھی ہیں ان کی اوپر بھی دم کرنی ہیں اور یہ آپ نے استعمال کرنی ہے زیتون کے تیل کی مالش کرنی ہے رات کو سونے سے پہلے صبح کو اٹھ کے دم والے پانی سے آپ نے غسل کرنی ہے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ نوٹ کریں گے پہلے سات دنوں میں یہ معاملہ مکمل طور پر اڑ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں چلتے بھر دینا جب آپ کو ٹائم ملے خاص طور پر اس کلمے کو آپ افتاری سے چند لمحے پہلے سات دفعہ اس کلمے کو پڑیں ساتھ اس کے حسبن اللہ وعنیم الوکیل اس کو بھی ساتھ پڑنا ہے اور دل میں نیت یہ کرنی کہ اللہ میرے اوپر جو بھی انسان ہیں یا جنات جادوگر ہیں جو بھی حاسدین ہیں میرے اوپر یا اللہ جادوگر ان کو ہدایت دے اگر ان کی عصمت میں ہدایت نہیں تو یا اللہ ان کو نیست و نبود کر ان کو تباہ و برباد کر جیسے تو بہتر سمجھتا ہے ویسے کر ان کے ساتھ لیکن ہمیں ان کے شر سے محفوظ کر لیں مکمل طور پر ہماری اولاد کو ہمارے کاروبار کو ہمارے رزق کو ہر چیز کو ہمیں ان کے شر سے محفوظ کر لیں اکثر بہنوں کو رشتوں کا مسئلہ ہے تو اپنے اس چیز کو ذہن میں رکھے پڑے اکثر لوگوں کو سفر کا مسئلہ ہے سفر کی بندش کا تو اس سفر کی بندش کو ذہن میں رکھے پڑے اللہ ان سفر کی بندش کو کھول دے کاروبار کی بندش کا مسئلہ ہے تو وہ اس کو اولاد کی بندش کا مسئلہ ہے تو اس شادی کی بندش کا مسئلہ ہے جو جو مسئلہ ہے جب آپ پڑھائی کر رہے ہوں گے تو آپ کی کانسنٹریشن اس کے اوپر ہو اللہ سے جڑے ہو مکمل طور پر آئیسولیٹڈ انوائرمنٹ میں بیٹھیں باوضوع ہو کے بیٹھیں اور پوری کانسنٹریشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جڑ کے مانگنا اللہ کی قسم جب آپ پوری نیت سے توجہ سے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آپ کی دعا فوراں قبول بھی ہوگی اور آپ کو پہلی دن کی ہی پڑھائی آپ کو فائدہ دے گی تو انشاءاللہ اس کی آپ ٹرنٹی ون ڈیلز کی روٹین بنا کر اس کو پڑھیں اکیس دن کا یہ عمل ہے انشاءاللہ آپ جادو مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اور کسی گھر میں اسے بھی معاملات ہیں تو یہی دم والا پانی گھر کے اندر شاور کریں انشاءاللہ ان کے شاور کرنے سے بھی معاملات اللہ تعالی بہتر کر دیں گے معاملات صاف ہو جائیں گے لیکن بھائیو ایک بات یاد رکھیں التوحید کے اوپر قائم رہے اللہ تعالی کا شریک نہ بنائے کسی کو ہم اکثر لوگوں کو یہ بات بارہ دفعہ میں کہنی پڑتی اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں یہ حساب کتاب کرنے والوں کے پاس جب آپ جاتے ہو جو استخارہ کرتے ہیں لوگوں کا ان کے پاس آپ جاتے ہو دیکھو بھائی استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے خیر طلب کرنا اللہ سے خیر طلب کون کرتا ہے خود اپنی خیر اللہ سے آپ نے طلب کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے جو ہمیں طریقہ بتایا وہ یہی ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنا استخارہ خود کرو اور استخارہ میں اللہ سے خیر طلب کی جاتی ہے جادو جن کے بارے میں نہیں رہنمائی لی جاتی جادو جن کے بارے میں رہنمائی لینی ہے تو بھائیو اس کے لیے سانسا طریقہ ہے قرآن سنیں قرآن سننے سے تکلیف ہوگی خواب آتے ہوں گے آپ کو ڈرانے جس میں آپ کے پیچھے چیزیں لگی ہوں گی آپ کو ایریٹیشن ہو رہی ہوگی آپ کو بیچینی کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے دل گٹتا ہے دماغ ہر وقت اکثر لوگوں کے دماغ میں دھرد رہتا ہے وزن رہتا ہے اکثر پشانی پہ وزن رہتا ہے کندوں پہ وزن رہتا ہے سٹمک اپسٹ رہتا ہے یہ مختلف قسمیں ہیں جادو کی تو ایسے جو معاملات ہوتے ہیں یہ شی علاج کی طرف آ جائیں ہاں خود علاج نہیں کر سکتے کسی بھی اچھے معالی سے جو قرآن و سنت سے شرعی طریقے سے علاج کرتا ہے اللہ کے فضل سے آپ اس سے علاج کرویں آپ نوٹ کریں گے آپ کے معاملات انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے یوں کو آگے شیئر بھی کرنا ہے اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی